نوروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے تین روز بعد وزیراعظم کا رسمی مذہمتی بیان وزارت خارجہ کو اوائی سی سے رابطے کی ہدایت کر دی کہتے ہیں مسلم ممالک و اسلاموفوبیا کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا نوروے حکمت ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے حکمت قرآن پر جان بھی قربان ملک بھر میں نوروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج کراچی میں جماعت اسلامی کا بڑا مظاہرہ ہیدراباد، مردان، ایبڈاباد، حویلیاں میں بھی احتجاج شرکہ کی قرآن مجید کی بے حرمتی کی شدید مزمت نوروے میں جذبہ ایمانی کا مظاہرہ کرنے والے نوجوان کو خراجے تحصیل سیپیک پر کوئی اثر نہیں پڑے گا یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے ایلیس ویلز کی رائے ہو سکتی ہے پاکستان اس رائے سے متفق نہیں ہے تو یہ کہہ دینا کہ سیپیک کی وجہ سے ہماری ڈیٹ سرویسنگ میں بے پناہ اضافہ ہوگا یہ درست بیستہ نہیں ہے سیپیک کے ہمارے مرسوبے جاری رہیں گے بلکہ سیپیک کو ہم نے گست دی ہے اور فیز ٹو کا ہم نے آغاز کیا ہے اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے اور یہ ایک گیم چینجر ہے سیپیک پر امریکی نائب وزیر خارجہ ایلیس ویلز کے اعتراضات مسترد وزیر خارجہ شاہم احمد قریشی کہتے ہیں کہ سیپیک منصوبے جاری رہیں گے فیز ٹو کا آغاز کر رہے ہیں امریکی بیان سے کوئی اثر نہیں پڑے گا وزیر خارجہ کی نوروے کے واقعے کی پرزور مضمت سران پاک کی بے حرمتی روکنے والے مجاہد کو رہا کرنے کا مطالبہ امران خان اور کابینہ سیپیک کے متنازے نہ بناتے تو غلط فہمیاں پیدا نہ ہوتی ایسا نقمال کا صدومر کو سیپیک بر غیر مصدقہ آداد و شمار دینے سے پرہیز کرنے کا مشورہ کہتے ہیں چین کے کرزوں کا حجم 18 ارب ڈالر نہیں 5.8 ارب ڈالر ہے رقم 25 سال میں واپس کرنا ہوگی لیا نواز شریف کی صحت بدستور خراب لندن میں علاج جاری آئندہ ہفتے پیٹ سکین ہوگا پھر دو ساشی قوان کا سابق وزیراعظم کی صحت پر ایک بار پھر شکوکو شبھات کا اظہار کہتی ہیں نواز شریف کی بیماری سے متعلق حقائق جاننا قوم کا حق ہے جہاں نواز شریف زیرے علاج ہیں ادھر سے میڈیکل ریپورٹس آنی چاہیں سابق صدر آسفلی زرداری کی طبیعت بدستور ناساس دل کی دھڑکن میں مسلسل اضافہ کئی روز سے دل کے درد کی بھی شکایا دل کے ہم ٹیسٹا حال نہ ہو سکے سابق صدر کا وزن تیزی سے گرنے لگا پی جی آئی کا گوڈ گورنس کے لیے پلان بھی آ گیا اگلے ہفتے وفا کی کابینہ میں رد و بدل کا امکان نئے چہروں کی کابینہ میں شمولیت متوقع اتحادی جواتوں کو بھی مزید باردار وزارتیں ملیں گے وسیم اکرم پلس کی ٹیم نے تبدیلی کے اشارے میں لے لگے وزیراعظم عمران خان سے وزیراعظم عثمان وزار کے ملاقات وزیراعظم کا صوبے میں انتظامی تبدیلیاں لانے کا فیصلہ وزیراعظم نے وزیراعظم کی کارکردگی سے متعلق آگاق کیا پنجاب میں مہنگائی کو روکیں وزیراعظم کی عثمان وزار کو حضارت وزیراعظم کی زیرستدارت پی ٹی آئی کور کمیٹی کے جلاس میں اہم فیصلے بابر آوان کو فورن فنڈنگ کیس کا ٹاسک سوم دیا گیا کل اہم پریس کانفرنس کریں گے پھر دو ساتھ شکاوان کہتی ہیں کہ اوبرسیز پاکستانیوں کی فنڈنگ نہیں کہلاتی عوام کو کم رہ کیا جا رہا ہے اوپوزیشن کو بھرپور جواب ملے گا اوپوزیشن کا حکومت کے خلاف مہاز ایک بام پھر گرم مولانا فضل احمان کا 26 نمبر کو کل جماعتی کانفرنس بلانے کا فیصلہ نون لیگ نے شرکت کی دعوت قبول کر لی بلاول بھٹو محمود خانہ چکزیں اور ساجد میر کو بھی شرکت کی دعوت اے بی سی میں حکمت مخالف تحریق قائمدہ کے لاعمل تے کیا جائے گا مصطفیٰ کمال نے وزیراعظم کو نشانے پر رکھ لیا کہتے ہیں وزیراعظم بننے سے پہلے آپ پاپلر انسان تھے آج ہر کوئی بددعائیں دے رہا ہے عمران خان کی تقریروں سے مایوسی پھیل رہی ہے یہ کیسی تبدیلی ہے ایک وفاقی وزیر نے ٹویٹر پر سارا کراچے ساتھ کر دیا سرازالہ کے حکومت پر تنس کے نشتر کہا وزیراعظم صاحب کوئی ملک دکھائیں جس نے مرغی پر سوار ہو کر ترقی کی ہو حکمرانوں نے نوجوانوں کے ساتھ بھوکا کیا امیر زماعت اسلامی نے بایس دسمبر کو اسلامباد میں احتجاج کی کال دے دی آزاد کشمیر کے حلقہ ایلے تین میرپور میں زمن انتخاب ابتدائی نتائی جانے کا سلسلہ جانے پیریک انصاف کے بیرس سلطان محمود آگے مسلم لیگ نون کے سوہیف سعید دوسرے نمبر پر ڈی جی پی آر آفیس کے جالی اکاؤنٹس کا انکشاف ہڑپا کے رہائشی شخص محمود خالد کا جالی اکاؤنٹس سے کروڑوں روپے کا فراڈ ڈیپٹی ڈیریکٹر انٹی کرپشن صاحبال کے مطابق فراڈ میں ڈی جی پی آر کا اکاؤنٹ اور محکمہ ہائیوے کے تین افسر بھی ملاوث ملکمان جالی اکاؤنٹس کے ذریعے محکمے کے چیکس کیش کراتے پانچ ملزمان کے خلاف مقدمہ درچ پی آئی اے کے مسافر ہو جائے ہوشیار اضافی سامان کے لیے نئے نرخ لاغو اندرون ملک اضافی دس کلو پر پانچ ہزار آٹھ سو روپے ادا کرنا ہوں گے کراچی سے دبائی کے لیے دو ہزار پانچ سو اور جدہ کے لیے آٹھ سو روپے اضافی دینا ہوں گے کراچی سے ٹورانٹو کے لیے سوتائیس کلو کے اضافی پیکج پر دو پچھس ہزار روپے ادا کرنا ہوں گے شہر اقائد میں ڈینگی نے مزید دو خواتین کی جان لے لی دونوں خواتین نجی ہسپتال میں زیر علاج تھی کراچی میں رمہ سال ڈینگی بخار سے مرنے والوں کی تعداد انتالیس ہو گئے لڑکانا میں ریٹائی ڈینگی کے جیرے پر جرگا قتل کے مزیم حسن علی کو نووے لاکھ روپے کا جرمانہ اور دو بیچیوں کا رشتہ بھی دینا ہوگا مزیم حسن علی نے دو ماہ قبل ٹیکسی ڈرائور تالیت چاندیوں کو قتل کیا تھا ایس ایس پی کمبر شہداد کوٹ نے نوٹس دے لیا سرازالہ کے حکومت پر تنس کے نشتر کہا وزیر اعظم صاحب کوئی ملک دکھائیں جس نے مرغی پر سوار ہو کر ترقی کی ہو حکمرانوں نے ناؤزوانوں کے ساتھ بھوکا کیا امیر زماعت اسلامی نے بایس دسمبر کو اسلامباد میں احتجاج کی کال دے دی آزاد کشمیر کے ہلکہ ایلے تین میرپور میں زمن انتخاب ابتدائی نتائی جانے کا سلسلہ جانے پیریک انصاف کے بیرسے سلطان محمود آگے مسلم لیگ نون کے سوہیف سعید دوسرے نمبر پر دی جی پی آر آفیس کے جالی اکاؤنٹس کا انکشاف ہڑپا کے رہائشی شخص محمود خالد کا جالی اکاؤنٹس سے کروڑوں روپے کا فراد ڈپٹی ڈائریکٹر انٹی کرپشن صاحبال کے مطابق فرادمی ڈی جی پی آر کا اکاؤنٹ اور محکمہ ہائیوے کے تین افسر بھی ملاوث ملکمان جالی اکاؤنٹس کے ذریعے محکمے کے چیکس کیش کراتی پانچ ملزمان کے خلاف مقدمہ درچ پی آئی اے کے مسافر ہو جائے ہوشیار اضافی سامان کے لیے نئے نرخ لاغو اندرون ملک اضافی دس کلو پر پانچ ہزار آٹھ سو روپے ادا کرنا ہوں گے کراچی سے دبائی کے لیے دو ہزار پانچ سو اور جدہ کے لیے آٹھ سو روپے اضافی دینا ہوں گے کراچی سے ٹورانٹو کے لیے سوتائیس کلو کے اضافی پیکج پر دو پچیس ہزار روپے ادا کرنا ہوں گے شہر اقائد میں ڈینگی نے مزید دو خواتین کی جان لے لی دونوں خواتین نجی ہسپتال میں زیر علاج تھی کراچی میں رمہ سال ڈینگی بخار سے مرنے والوں کی تعداد انتالیس ہو گئے لڑکانہ میں ریٹائیڈ ڈی ایس پی کے دیرے پر جرگا قتل کے ملزم حسن علی کو نوے لاکھ روپے کا جرمانہ اور دو بیچیوں کا رشتہ بھی دینا ہوگا ملزم حسن علی نے دو ماہ قبل ٹیکسی ڈرائور تالیت چاندیوں کو قتل کیا تھا ایس ایس پی کمبر شہداد کوٹ نے نوٹس دے لیا رن کے کنگ محمد وسیم کی فاتحانہ واپسی اسلام آدھ ایرپورٹ پر پاکستان سپورٹس بورٹ کے حکام کا استقبال محمد وسیم کہتے ہیں کہ پاکستان کا نام روشن کر کے خوشی ہوئی پاکستان میں جلد باکسنگ لیگ کرانے کا اعلان محمد وسیم نے دبائی میں میکسیکو کے حریف کو شکست دی ایک ویک کے لیے یہاں پہ آیا ہوں کچھ فیملی ایک سا ٹائم گزار کے پھر دوبارہ میں نے اسپین جانا ہے اسپین میں ایک شارٹ کیمپ ہے میرا اور انشاءاللہ اوفولی بہت جلد ہم یہاں پہ باکسنگ کو زیادہ پرموٹ کریں گے بھارت میں سانسیں بکنے لگی فضائی علودگی میں اضافہ تازہ ہوا پیسوں پر دستیاب پندرہ منٹ تک سانس دینے کی قیمت دو سو ننانوے روپے مقرر جتنی مرضی سانسیں لیں اسی حساب سے پیسے بھی دیں اور محبتوں کی سفیر پرنگ شاکر کی سرسٹنی سالگرہ گوگل ڈوڈل بھی محبت اور خوشبو کی شائرہ کے نام گوگل ڈوڈل بھی محبت